بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو سپرائٹ کی بوتل گھر پر ہی تیار کرنا سکھوں گی بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ جس فائف مند کے اندر سپرائٹ کے یہ بوتل گھر پر ہی تیار ہو جاتی ہے آپ بھی سپرائٹ کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت ہو لیے گا اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سپرائٹ کی بوتل بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک گلاس دینے اور اس میں ایک چمج شوگر ایٹ کرنی ہے شوگر جو ہم نورملی گھر پر کھانا بنانے میں یوز کرتے ہیں یہی شوگر ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ہاف چمج کھانے کا سوڑا ایٹ کرنا ہے یہ وہی سوڑا ہے جس کا استعمال ہم اپنے کھانوں میں کرتے ہیں اور سب سے لاشٹ پر اس میں ہم نے ایک عدد لیمن ایٹ کرنا ہے لیمن کو سینٹر سے اس طریقے کے ساتھ کٹ کر لینا ہے اور پھر ایک چھوڑی کی مدد سے اس کے اندر سے اس طریقے سے بیچ نکال لینے ہیں لیمن کے مینے بیچ نکال لیے ہیں اور پھر اس کے جوز کو اس طریقے کے ساتھ گلاس میں ایٹ کر دینا ہے سپرائٹ کے یہ بوتل گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ جس 5 منز کے اندر ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے اسی طریقے کے ساتھ ہی ہم نے باقی کے ہاف لیمن کو بھی اس طریقے کے ساتھ نچور دینا ہے اور پھر اس میں ہم نے نورمل یوز ہونے والا تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے ان تمام چیزوں کو پانی میں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹھے سوڑے کو پانی میں ایٹ کرنے سے پانی میں ایک طرح کی گیس بنی شروع چکی ہے چمچ کی مدد سے ان تمام چیزوں کو پانی میں بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تمام چیزیں پانی میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس میں ہم نے تھنڈا پانی ایٹ کرنا ہے آپ نے اس میں اتنا تھنڈا پانی ایٹ کرنا ہے کہ جتنا آپ اپنی سپرائٹ کو رکھنا چاہتے ہیں چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے لیجیے بہت زبردستی سپرائٹ کی بوتل بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت جاتی ہوں اللہ حافظ